تمام روحانی امراض اور مسائل کے حل کے لیے پیر محمود الحسن تحیدی چینل کو سبسکرائب کیجئے اولیاء کا آپ کو ایک خاص عمل بتاتے ہیں جو اولیاء اکرام کی نماز ہے دو رکت نفل نماز خاص نماز صلات الاولیاء ہے کیا یہ وہی ہے جو اللہ کے دوستوں کی اللہ کے ولیوں کی نماز ہے کسی چیز کے لیے ہم محنت کوشش اور کاوش کر رہے ہیں اللہ رب العزت ہمیں اپنے نیک اور برگزیدہ بندوں میں اپنے اولیاء میں شامل فرمالے اور اپنے تھوڑے بندوں میں شامل فرمالے تھوڑے بندے کون سے ہیں اللہ کے شکر گزار بندے اس کے نیک بندے برگزیدہ بندے بلکل تھوڑے ہیں اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرمالے ہم سب کو شامل فرمالے اللہ آپ کو بھی شامل فرمالے اللہ مجھے بھی شامل فرمالے اور اللہ ہمیں اپنے ان نیک بندوں کی نماز کی توفیق اتا فرما دے ہم میں سے جو وہ نماز پڑھتا ہے اللہ اس کو شرف قبولیت اتا فرما دے جو نہیں پڑھتا میرا رب اس کو توفیق اتا فرما دے یہ اس کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا اس کی توفیق کے بغیر انسان پانی کا ایک گونٹ بھی نہیں پی سکتا ایک بار زبان سے اللہ کا نام بھی نہیں لے سکتا کتنے ہی ایسے بدقسمت ہیں شکی القلب ہیں شکاوت والے ہیں بدبخت ہیں جن کو مسلمان ہونے کے باوجود اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کی توفیق نہیں ہے اللہ کا نام لینے کی توفیق نہیں ہے یہ سب اس کی توفیق سے ہے جس کو میرا رب اپنے سامنے سر بسجود ہونے کی توفیق اتا فرما دے وہ خوش قسمت ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کیا کریں جس کو اللہ نے اپنا نام لینے کی توفیق دی اپنا قرآن پڑھنے کی توفیق دی اپنا کلام کلام اللہ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے جو اللہ کی صفت ہے جو اللہ کی مخلوق نہیں ہے ایسا کلام آپ کی زبان پہ جو جاری ہوا یہ میرے رب کے فضل اور اس کی توفیق سے اللہ کی توفیق کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے میں آپ کے سامنے جو چند ٹوٹے پوٹے الفاظ کے لیے بیٹھتا ہوں میں اللہ سے اس کی توفیق مانگتا ہوں کہ یا اللہ تو توفیق دے دے تو میری زبان کو چلا دے میرے دل میں جو ہے تو جو داخل کرے میں وہ ہی تیرے بندوں کو بتاؤں تو تاثیر پیدا فرما دے اس میں میرے جو ٹوٹے پوٹے الفاظ ہیں یہ خالص تیری رضا کے لیے ہو تو ان کو قبول کر لے اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا اگر ہم کہیں کہ ہم یہ کام کر لیں گے تو نہیں کر سکتے جب تک میرے رب کی توفیق ہمارے شامل حال نہ ہو تو اولیاء کرام کی جو نماز ہے صلاة الاولیاء ہے یہ بھی اللہ کے فضل سے اس کے کرم سے اس کے انام سے اس کے اکرام سے اس کے احسان سے اور سب سے بڑھ کے اس کی توفیق سے ہے یہ صلاة الاولیاء ہے کیا یہ وہ نماز ہے جو اللہ کے نیک بندے تو ہر وقت اللہ کے سامنے حالت نماز میں ہی ہے ان کا دل اللہ کے سامنے سر بسجود ہے دل ان کا جکا ہوا ہے لیکن ظاہری حالت جو عبادت کی ہے جو نماز کی ہے سجود ہے رکوع ہے تشہد ہے قیام ہے وہ رات کی تنہائی ہے وہ رب کے سامنے مسلے پہ کھڑے ہو کے گڑ گڑانا ہے یہ ہے صلاة الاولیاء یہ ہے اللہ کے نیک بندوں کی نماز یہ ہے اللہ کے برگزیدہ بندوں کی نماز یہ ہے وہ نماز جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آئے ہوئے عذاب کو ٹال دیتے ہیں یہ ہے وہ نماز جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کو چمکا دیتے ہیں یہ ہے وہ نماز جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ سے جو چاہیں فیصلہ کروالے خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ جو چاہے اپنے رب سے بنوالے بنوانے سے پہلے وہ تعلق تو بنوالے آج بھی دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ جس سے جتنا قریبی تعلق ہوتا ہے بے تکلفی کا تعلق ہوتا ہے محبت مودت کا تعلق ہوتا ہے دلی تعلق ہوتا ہے جتنی پکی کسی سے دوستی ہوتی ہے اتنا اس کے اوپر مان ہوتا ہے اتنا ہی آپ کسی سے آسانی سے اپنا کام کروا اور نکلوا سکتے ہیں جتنا تعلق ہوگا جتنی محبت ہوگی جتنا قرب ہوگا جتنا آپ کسی کے ساتھ اٹیج ہوں گے کنیکٹ ہوں گے اتنا ہی آپ کو اس کی ذات سے فائدہ مل سکتا ہے تو جب ہم اپنے رب کے ساتھ کنیکٹ ہوں گے اس کے ساتھ برائے راز تعلق میں ہوں گے ہمارے دلوں کو بھی وہ جانتا ہے دلوں کے اندر جو چھپے ہوئے خیالات ہیں سرگوشیاں ہیں دل کی دڑکنیں ہیں سب سے باخبر ہیں لیکن وہ ہمارے مو سے سننا چاہتا ہے ہماری طلب دیکھنا چاہتا ہے ہماری آجزی دیکھنا چاہتا ہے ہماری انکساری دیکھنا چاہتا ہے ہماری وہ عبدیت دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ میرا کتنا شکر گزار بندہ ہے میرا کتنا فرما بردار بندہ ہے یہ کتنا مجھ سے محبت کرتا ہے کتنا مجھ سے تعلق رکھتا ہے کتنا میرے اوپر توقل اور بروسہ رکھتا ہے کتنا اس کو میری ذات اور صفات کے اوپر یقین ہے جتنا تعلق ہوگا جتنا یقین ہوگا اتنا قرب ہوگا جتنا قرب ہوگا اتنا اللہ کی ذات سے اللہ کی صفات سے ہمیں دنیا اور آخرت کے اندر فیدہ اور فائز ملے گا تعلق کے ساتھ ہے آج اللہ سے تعلق توڑ کے ہم غیر کے در پہ جا کے دکے کھا رہے ہیں تو سب غیر کے در سے اپنے آپ کو ہٹا لیں اور ایک رب کے در کا بن جائیں اس کے در کا فقیر اس کے در کا منگتا اس کے در کا سوالی اس کا بندہ اس کا غلام اس کا محتاج بن کے اس سے تعلق بنائیں اور اپنے سارے مسائل کو حل کروائیں یہ ہے صلاة الاولیاء یہ ہے اولیاء اکرام کی نماز اولیاء اکرام کی نمازیں کیا ہیں ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ہم نے بڑے بڑے اولیاء اکرام کے اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ جوتے اٹھائے ہیں اللہ نے ہمیں ان کی خدمتوں کی توفیق اطاف فرمائی ہے ٹوٹی پوٹی ہم نے اپنے والدین کی خدمت کی ہے ہمارے والد صاحب الرحم اللہ کے بہت بڑے ولی تھے ان کی دعائیں تھی آخری رات بھی انہوں نے ہمیں دعائیں دی اور خدمت کی اللہ نے ہمیں توفیق دی ان کو اٹھانا ان کو نہلانا ان کی خدمت کرنا یہ میرے لب کی توفیق سے ہے تو یہ والدین کی دعائیں ہوتی ہیں مشاہد کی دعائیں ہوتی ہیں اساتذہ کی دعائیں ہوتی ہیں ان کی توجہات ہوتی ہیں اولیاء اکرام کا فیض دنیا کی اندر بھی ملتا ہے دنیا سے جانے کے بعد بھی برابر فیض ملتا رہتا ہے ماری والدہ محترمہ مرہومہ مغفورہ اللہ ان کی مقصد فرمائے جنت الفردوس میں اللہ مقام اطاف فرمائے مجھے اکثر فرماتی ہوتی تھی کہ میں تمہارے لئے دعا کرتی ہوں کہ اللہ کرے میری دعائیں میری زندگی کے بعد بھی تمہیں لگتی رہیں تمہیں پلتی رہیں تو میں کہتا تھا بڑا حیران ہوتا تھا چھوٹی عمر تھی شادی بھی ہو چکی تھی تو میں کہتا تھا ماجی وہ کیا کہتی ہے تمہیں زندگی میری زندگی کے بعد پتا چلے گا تو جیسے ہی والدہ محترمہ کا انتقال ہوا اللہ تعالیٰ نے ہماری لائن بدل دی ساری سمجھے کہ ہمیں کیچر سے اٹھا کہ اللہ نے ایک راستے پر ڈال دیا یہ والدین کی دعائیں ہوتی ہیں اساتذہ کی اولیاء کرام کی مشایخ کی دعائیں ہوتی ہیں توجہات ہوتی ہیں ہمارے شیخ حضر سید نفیش شاہ صبر رحم اللہ کی بہت زیادہ توجہات تھی بہت ان کی دعائیں تھی پھر آخری وقت میں جب ان کا وصال ہوا لاکھوں کا مجمعہ تھا یہاں لاہور جو یہ اپنا ہے عتیق سٹیڈیم اس میں جنازہ تھا بادشیہ مسجد کے ساتھ تو پہلی صفحے لیڈی و لینڈنگ اور اس کے ساتھ تھی لیڈی و لینڈنگ ہسپیٹل کے بیک سائیڈ پہ اور آخری صفحے لاری اڈے سے بھی آگے تھی اور پھر ہزاروں لوگ تھے جو جنازے میں بھی شامل نہ ہو سکے اتنے بڑے علماء کے اہل اللہ کے مجمع میں اللہ تعالیٰ نے مجھ جیسے گناہ گار آجز کو توفیق دی کہ ان کو لہد میں اتارنے والا یہ آجز تھا تین بندوں کے ساتھ ہم تین بندوں نے لہد میں اتارا سرحانے کا بند میں نے کھولا لہد میں اتر کے حضرت کی زیارت کی یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے یہ اس کے فضل و کرم کے بغیر نہیں ہو سکتا اگر آپ کو کسی اللہ کے ولی سے فیض بھی ملتا ہے تو اللہ کے اذن سے ملتا ہے اس کی توفیق سے ملتا ہے اس کے نظر کرم سے ملتا ہے جب وہ راضی ہوتا ہے جو چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے جس سے اتا فرما دیتا ہے آپ کو اللہ کے کسی نیک بندے سے فیض بھی اس وقت تک نہیں مل سکتا جب تک آپ کا رب نہ چاہے جب وہ چاہتا ہے تو راستے کھول دیتا ہے تعلق بندے چلے جاتے ہیں فیض ملتا چلا جاتا ہے قربتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں اور جتنے بھی مسائل ہیں حل ہوتے چلے جاتے ہیں اس کے اذن کے ساتھ جب اللہ کسی کے ساتھ نیکی کا بلائی کا ارادہ کرتا ہے تو وہ بلائی اس کو کیسے اتا فرماتا ہے کسی نیک بندے کا اس کو راستہ دکھا دیتا ہے اس کو وسیلہ بنا دیتا ہے اس تک اس کو پہنچا دیتا ہے اس کے ذریعے پھر اس کو لائن پر چڑھا دیتا ہے دنیا دار الاسواب ہے اسواب کے ساتھ اللہ نے ہر چیز کو جوڑا ہے کسی کو اللہ ایسا ذریعہ بناتا ہے کہ اس کے استاد کے ذریعے اس کا معاملہ حل ہو جائے شیخ کے ذریعے ہو جائے اس کے بزرگ کے ذریعے ہو جائے اس کے مسجد کے امام اور عالم دین کے ذریعے ہو جائے اللہ تعالیٰ کسی کو کسی کے ذریعے ہدایت اتا فرما دے اور دنیا آخرت اس کی چمکا دے یہ اس کے ہاتھ میں ہے تو جب آپ اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہیں گے تو پھر آپ اسی وقت کر سکتے ہیں کہ جب رات کی تنہائی ہو اور آپ مسلح پہ کھڑے ہوں اپنے رب کے سامنے رات کا آخری پہر ہو اور آپ ہوں اور آپ کا رب ہو اور رب کے سامنے محتاجوں فقیروں اور گناہگار اور باغے ہوئے دوڑے ہوئے بگوڑے دولام کی طرح لرزتے کانپتے روتے ہوئے کھڑے ہوں آپ یہ ہے صلاة الاولیاء یہ ہے اولیاء کی نماز بڑے سے بڑا ولی بھی جو ہوتا ہے وہ اپنے رب کے خوف سے کانپ رہا ہوتا ہے جو اپنے رب کا عاشق بھی ہوتا ہے وہ بھی اس سے محبت بھی کرتا ہے اور اس کے خوف سے کانپتا بھی ہے ایمان کیا ہے خوف اور امید کے درمیان کی کیفیت کا نام ایمان ہے یہی ایمان ہے کہ اللہ کا تعلق بھی ہو اللہ کا قرب بھی ہو اللہ سے محبت بھی ہو اس کے نرازگی اس کے غصے اس کے عذاب کا خوف بھی ہو خوف خدا جو ہے یہی آپ کو مقامِ ولائے تک پہنچاتا ہے اس کے اور بھی بہت سارے اس کے شعبے ہیں انسان مقامِ ولائے تک پہنچتا ہے رات کی تنہائی میں اولیاء کی نماز پڑھتا ہے صلاة الولیاء یہی ہے رات کی تنہائی ہو تحجد کا وقت ہو جب اللہ خود فرماتا ہے آسمانِ دنیا پر نزول کرتا ہے اور کہتا ہے ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں ہے کوئی بکشش چاہنے والا میں اس کو معاف کر دوں ہے کوئی مجھ سے لو لگانے والا کوئی باتیں کرنے والا کوئی مجھ سے لینے والا کہ میں اس کو دوں اس وقت جب میرا رب پکارتا ہے آپ کہیں لبائک یا اللہ میں حاضر ہوں تیرے سامنے رات کی تنہائی ہو اللہ کے سامنے مسلح پر سر رکھا ہوا ہو یا قیام کے اندر ہوں یا رکوع کے اندر ہوں یا سجود کے اندر ہوں آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں اور آپ کا دل دماغ سب اپنے رب کی طرف ہو اور اللہ آپ کو آنکھوں سے نظر آ رہا ہو اگر آنکھوں سے نظر نہ آ رہا ہو تو یہ تو ضرور استحضار ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے میں اس کے سامنے کھڑا ہوں جب میں سجدہ کرتا ہوں تو سمجھیں اس کے سامنے اپنے جبین نیاز کو رکھ کے اپنے ناک کو رگڑ رہا ہوں یہ ہے صلاحات الولیاء اس قیفیت کے ساتھ آپ دو رکعت نماز نفل پڑھیں رات کی تنہائی میں پڑھیں تحجد کے وقت پڑھیں باوضو ہو کے پڑھیں خوشبو لگا کے پڑھیں غسل کر کے پڑھیں جیسے بھی پڑھیں وہ میلے کچیلے کو بھی قبول کرتا ہے لیکن بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہونے کے اور پیش ہونے کے کچھ عذاب بھی ہوتے ہیں آپ کسی وزیراعظم سے کسی منسٹر سے ملنے جاتے ہیں تو اچھا لباس پہنتے ہیں اچھے پرفیوم اچھے اتر لگاتے ہیں اچھی جوتی پہنتے ہیں اچھی گڑی بانتے ہیں اچھی گاڑی میں آپ سوار ہو کے جاتے ہیں کہ میں ملاقات کے لیے جا رہا ہوں فلان کے ساتھ میٹنگ کے لیے جا رہا ہوں تو جو میرا اللہ ہے بادشاہوں کا بادشاہ ہے بادشاہوں کا شہنشاہ ہے حاکموں کا پیدا کرنے والا ہے سب سے بڑا حاکم وہی ہے کسی کو حاکمیت بھی عطا کرتا ہے تو وہی عطا کرتا ہے کسی کو بادشاہت بھی ملتی ہے تو اسی کے در سے ملتی ہے اسی کے حکم سے ملتی ہے تو جب آپ اس کی بارگاہ میں جائیں خوشبو لگا کے ایتر لگا کے اچھے کپڑے پہن کے کمرے کو بند کر کے رات کی تنہائی میں آپ کا رب ہو اور آپ ہو کوئی دیکھنے والا نہ ہو کوئی سننے والا نہ ہو آپ اپنے رب کے سامنے ایسے پیش ہوں کیونکہ جیسے باغا ہوا غلام جو ہے وہ اس کو پکڑ کے اس کے مالک کے سامنے پیش کیا جائے تو وہ لرز اور کانپ رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میرے ساتھ ابھی کیا معاملہ ہوگا یہ خوف ہو اور اللہ سے ملاقات کا شوق بھی ہو ایک محبت ہو کہ میں اپنے رب سے باتیں کرنے کے لیے اس کے در پہ حاضر ہوا ہوں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے میری سن رہا ہے اور مجھے توفیق دی ہے اس نے اسی لیے کہ وہ خود سننا چاہتا ہے حضرت رابیہ بسریہ سے کسی نے پوچھا کہ ہم توبہ کرتے ہیں استغفار کرتے ہیں تو ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہماری توبہ استغفار قبول ہوئی ہے کہ نہیں تو رابیہ بسریہ نے بہت اچھا جواب دیا اس نے کہا وہ توبہ کی توفیق بھی اسی وقت دیتا ہے جب توبہ قبول کرنا چاہتا ہے ایک نافرمان نلائک بچے کو ماں باپ جب چاہتا ہے کہ میں اس سے نراز ہوں تو ماں باپ خود کہتے ہیں کہ اس کو Vanguard مجھ سے مافی مانگے اس کو کہو مجھ سے مافی مانگے معذرت کرے ماں باپ خود چاہتے ہیں کہ بچہ مافی مانگے معذرت کرے ایک تو اس کی تربیت کے لیے ایک اس کی اصلاح کے لیے اور ایک اس کو اس کا مقام اور مرتبہ دکھانے کے لیے کہ ہم تجھ سے بڑے ہیں ہمارا حق ہے کہ تو ہم سے معذرت کرے معافی مانگے اندر سے وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ معافی مانگے اور میں اس کو معاف کروں تو میرا رب بھی جب چاہتا ہے کہ بندہ مجھ سے معافی مانگے میں اس کو معاف کروں تو وہ معافی مانگنے کی استغفار کی اور توبہ کی اور اپنے سامنے کھڑے ہو کے پڑھنے کی توفیق دیتا ہے یہ اس کی توفیق سے ہے صلاة الولیاء بھی رات کی تنہائی میں اور یہ تحجد کی نماز ہی صلاة الولیاء ہے یہ وہ تحجد کی نماز ہے جو تمام انبیاء علیہ السلام کے اوپر لازم ہوا کرتی تھی تحجد کی نماز کے بغیر کوئی ولی نہیں بن سکتا کوئی ولی نہیں بن سکتا کوئی ولی نہیں بن سکتا جب تک تحجد کی نماز نہ پڑے اللہ کے سامنے گڑ گڑائے نہ روئے نہ اور میرے آقا علیہ السلام کی امت کے لئے اللہ سے معافیاں خیریں برکتیں نعمتیں کامیابیاں نہ مانگے اس وقت تک ولی نہیں بن سکتا ولی تب بنتا ہے جب رات کی تنہائی میں اللہ کے سامنے روتا ہے اور دن میں کسی کو بتاتا نہیں کہ میں تحجد پڑتا ہوں اور بڑی عبارت کرتا ہوں رات میں نے یہ کیا وہ کیا نا چھپا کے رکھیں اپنے عمل کو جس کے لئے کیا ہے وہ جانتا ہے بس کافی ہے جس نے آپ کو توفیق دی ہے جو آپ کو جانتا ہے پہچانتا ہے اور آپ کی مانتا ہے اس کے لئے بس کافی ہے اس کو پتا ہونا کافی ہے بس لوگوں کو نہیں بتانا ہے کہ میں نے رات کو یہ نماز پڑی یہ کیا وہ کیا رات کو عبارت اور دن کو برائیاں بدکاریاں اللہ کو عبارت کی ضرورت نہیں ہے اٹھا کے موں پہ مار دے گا اسے کیا ہے بے نیاز ہے ہماری عبارت کا محتاج نہیں ہے جو ہم نے پڑھنا ہے جو کرنا ہے وہ اپنے لئے کرنا ہے اپنے لئے یہی ہے صلاة الولیاء رات کی تنہائی میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گڑ گڑائیں روئیں دو نفل پڑیں چار نفل پڑیں آجزی سے پڑیں انکساری سے پڑیں قرآن پڑھ کے روئیں لیکن اس کے کچھ خاص عمال ہیں صلاة الولیاء کے آج جو میں آپ کو ایک عمل بتانا چاہ رہا ہوں وہ بہت ہی آسان ہے ہر مسلمان کر سکتا ہے ہماری ماں بہن بیٹی بیٹا بائی بڑا بڑا جوان مرد عورت سب کر سکتے ہیں بہت آسان عمل ہے رات کے آخری حصے میں بعض لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ وہ کام سے تھکے ہوئے آئے ہیں ان کے پاس ٹائم نہیں ہے تحجد میں اٹھ رہی سکتے آنکھ نہیں کھلتی بعض کی فجر قضا ہونے کا ڈر ہوتا ہے اگر تحجد میں اٹھ کے تو فجر میں نہ سو جائیں تو اس کا بڑا آسان عمل ہے یہ بھی اولیاء کرام کی ترتیبے ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کے یا رات کو گھر آئیں کھانا ماں نہ کھا کے سونے سے پہلے آپ دو رکعت نماز صلات الحجت پڑھ لیں صلات التوبہ پڑھ لیں صلات الاولیاء کی نیئے سے پڑھ لیں صلات التوبہ کسی بھی نیئے سے پڑھ لیں تحجد کی نیئے سے پڑھ لیں چار پڑھ لیں چھے پڑھ لیں دو پڑھ لیں آٹھ پڑھ لیں آپ کی مرضی ہے کم از کم تو دو پڑھیں عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کو اپنے اوپر اتنا اعتماد ہے کہ آپ عشاء کے بعد جلدی سونے کی عادی ہیں نیٹ پر اپنا وقت زیر نہیں کرتے تو پھر آپ سو جائیں الارم لگائیں رات کی آخری حصے میں جو تحجد کا اصل وقت ہے رات کا آخری پہر یہ ہیں اصل گڑیاں اللہ سے بات کرنے کی اور اللہ سے منوانے کی یہ اصل وقت ہے نہیں تو آپ اس سے پہلے پڑھ لیں اگر اس وقت اٹھ سکتے ہیں تو اس وقت اٹھیں وضو کریں دو رکعت نماز آپ صلاة الحاجت پڑھیں صلاة التوبہ پڑھیں صلاة الاستغفار پڑھیں صلاة الاولیاء کی نیت سے پڑھیں دو پڑھیں چار پڑھیں چھ پڑھیں آٹھ پڑھیں آپ کی مرضی ہے آپ کی حمد اور آپ کی توفیق سے جتنی اللہ نے آپ کو دینی ہے تو اس کا جو خاص عمل ہے وہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورت فاتحہ آپ نے سات بار پڑھنی ہے اور سورت اخلاص آپ نے قلو اللہ واحد تین بار یہ پہلی رکعت ہے دوسری رکعت میں آپ نے سورت فاتحہ تین بار اور سورت اخلاص سات بار دو رکعت میں آپ کی سورت فاتحہ بھی دس بار ہوگی اور سورت اخلاص بھی دس بار ہوگی یہ ہے صلاة الاولیاء کا ایک خاص عمل کہ پہلی رکعت میں سورت الفاتحہ بسم اللہ کے ساتھ سات بار اور سورت اخلاص تین بار دوسری رکعت میں سورت فاتحہ الحمد شریف پوری ورزوالین آمین تک بسم اللہ کے ساتھ تین بار اور سورہ اخلاص سات بار یعنی پہلی رکعت میں بھی سات اور تین دوسری میں بھی سات اور تین اسی طرح سورہ اخلاص بھی دس بار ہوگی اور سورہ فاتح بھی دس بار ہوگی اس کو پڑھنے کے بعد پھر آپ نے سجدے میں دعا کرنی ہے آپ نے دس بار سورہ فاتح پڑھی ہے اور دس بار سورہ اخلاص اس کا آپ نے حدیعہ اس سالے سواب میرے آقا علیہ السلام کی بار کا اقدرس کے اندر پیش کرنا ہے اللہ کے ذریعے سے پھر میراکل صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور وسیلے سے تمام انبیاء علیہ السلام کا نام لے صحابہ کا، امتیوں کا، مومنین کا، مومنات کا مسلمین کا، مسلمات کا، اپنے مشایخ کا، علماء کا، صلحاء کا، مجاہدین کا، دائیان اسلام کا اور ختم نبوت کے پروانوں کا، شما رسالت کے جتنے بھی پروانے اور فرزانے ہیں ان کا، ہمارا، ہماری اولادوں کا، نسلوں کا، اپنے اولادوں کا، اہل و ایال کا پوری امت مسلمہ کا نام جس کا آپ لیتے جائیں گے اللہ تعالیٰ اس کو اس کی برکات اور عجر و سواب عطا فرماتے جائیں گے سب کوئی سالے سواب کرنے کے بعد سجدے میں روتے ہوئے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے دعا کریں سلاة اور اولیاء کے دو رکعت نفل جو ہیں آپ کی زندگی ایک رات میں ایک وقت میں بدلنے پہ اللہ قادر ہے اس کی بہت زیادہ برکات ہیں کہ رات کا آخری پہر ہو تحجد کا وقت ہو آپ ہو اور آپ کا رب ہو اور آپ رو رہے ہوں اور آپ کا رب آپ کو دیکھ کے خوش ہو رہا ہو آپ مانگ رہے ہوں وہ آپ کو عطا کر رہا ہو تو کیسی وہ کیف کی گڑیاں ہوں گی یہی لذت اور سرور اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو ان کے وصال کے وقت عطا فرماتا ہے اور اکثر یہ دعا کیا کریں کہ یا اللہ ہمارا جب موت کا وقت آئے وہ ہماری زندگی کا سب سے بہترین وقت ہو جب تیرے سات ملاقات ہو تیرا دیدار ہو تیرے سات ملاقات ہو تیرا دیدار ہو محب کو محبوب سے ملانے کا جو ذریعہ راستہ اور پل ہے وہ موت ہے موت ہی وہ توفہ ہے جو محب کو محبوب سے ملا دیتی ہے وہ اللہ جس کو ہم بنا دیکھے سجدے کرتے ہیں اس سے ملاقات کب ہوتی ہے اس کا دیدار اور زیارت کب ہے موت کے وقت موت ایک راستہ اور پل ہے اس پل سے گزرتے ہی رب سے ملاقات ہے رب کی زیارت ہے اور پھر اس کے حبیب سے ملاقات اور اس کی زیارت ہے اللہ سے یہ وقت اور یہ گڑی مانگا کریں کہ جب آخری وقت ہو دنیا سے جا رہے ہوں ہم ہنستے ہوئے اپنے رب کی طرف جا رہے ہوں اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں اور لوگ ہمارے اوپر کھڑے ہو کے رو رہے ہوں لوگوں کو روتا ہوا چھوڑیں اور خود ہنستے ہوئے جائیں یہ موت ہے یہ موت اللہ سے مانگیں اللہ مجھے اور آپ کو ایسی پاکیزہ اور اپنے دیدار اور اپنی غزا والی موت رسی فرمائے واخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین